نتی میں ساہیک ہے تو سماج وقتی کی سوچ میں کوشش پری کلپنا کو ساکار کرنے میں ساہیک ہے تو آسرکشہ کو دور کرتی ہے سرکشہ سجکتہ یدی وشواس بڑھانے میں ساہیک ہے تو سچیت رہنا سواس کے لیے ضروری ہے راجنی کی سوچ کو ساکار کرتی ہے تو ایمانداری، نشتہ اور سمرپن کو سفلتہ یدی صحیح کوشش کو صدی کرتی ہے تو سوچنا جا گروہ تک ہو تب ہی ایمکین آپ کو 24 گھنٹے ساتو دن سوچناوں کے ذریعے ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھتے ہیں وہ بھی نیر بھیق سچ کے ساتھ سچ کی بات کے ساتھ نمسکار اپراد کرتا ہے تو اس کے خلاف کانونی کاروائی کیسے کی جاتی ہے کیسے اپرادی پر وہ قدمات درج ہوتا ہے کس طرح پرابدھان لاغو ہوتے ہیں کس ماملوں میں کونسی دھارہ لگائی جاتی ہے اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے سیویل لاؤ میں آنے والے کیس اور لاغو ہونے والی دھارہ کے بارے میں ہم بات کریں گے دھارہ ایک سو پچیس کے بارے میں یعنی دھارہ ایک سو پچیس کیا ہے اس دھارہ کے پرابدھان کیا ہے کیسے اور کبھی دھارہ لاغو ہوتی ہے پیڑیتوں کو اس کا لاغ کیسے ملتا ہے ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص میمان ادیبکتہ مسیس راشی پانڈے مہیرہ ادیبکتہ سنگ بھوپال کی ادھیکش ہیں جو گریب شوشت اور پیڑیتوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی نظر آتی ہیں انہوں نے بھرن پوشن ادھینیم کے اوپر انیلیسس بک بھی لکھی ہے ہمارے پروگرام law and order میں آپ کا بہت بہت سوال شوہات پہلے سوال سے کرتے ہیں بھرن پوشن راشی کیا ہے بھارتی کانونوں کے تحت جو پیڑیت پکشکار ہوتا ہے اسے راشی کس طرح پردان کی جاتی ہے دیکھیں بھرن پوشن راشی ایک ایسی راشی ہوتی ہے جس میں کی کسی بھی پیڑیت پکشکار کو وہ راشی پردان کیا جانا جس سے اس کا آجیوی کا اور اس کا بھرن پوشن ہوتا رہے اور پیڑیت پکشکار کو یدی اپن کہیں گے کہ بھارتی کانون میں کنگین پراؤدھانوں کے تحت بھرن پوشن راشی پرابت ہو سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ CRPC 125 کے تحت ایک پیڑیت پتنی کو پیڑیت عویسک سنتان کو اور ماتا پیتا کو یہ 125 کے تحت پرابتان ہے دوسرا ہے جو ایڈاپشن ایکٹ بنایا گیا ہے ایڈاپشن اینڈ مینٹننس ایکٹ بنایا گیا ہے اس میں جو تھوڑا سنشدن کیا گیا ہے اس میں عویسک سنتانوں کو بھی اور پتنی کو دونوں کو بھرن پوشن جو وہ پیڑیت پکشکار ہیں ان کو اپنے پتی سے یا پیتا کے دوارہ پرابت ہو سکتی ہے اور اگر اپنے تیسری بات کریں گے تو ماتا پیتا ایم ورشت ناغریکوں کا ادینیم بگ بنایا گیا ہے جس میں ایسے ماتا پیتا جن کی کوئی سنتانی نہیں ہے وہ اپنے آشرتوں سے کیسے بھرن پوشن پرابت کر سکتے ہیں اس آدھار پر بھی وہ اپنے جو ویسک اترادھکاری ہیں چاہے وہ بہو ہے یا جو ایڈاپٹڈ سن ان سے بھی پرابت کر سکتے ہیں اور تیسرا ایدی پیڑیت پکشکار کی روپ میں اپنے پتی کو دیکھیں گے تو وہ ہندو بیوہ آدینیم کی دھارہ چوویس کے تحت وہ اپنی پتنی سے مینٹیننس پرابت کر سکتا ہے اور اپنی آجیوی کا چلا سکتا ہے مام آپ نے جو دھارہ ایک سو پچیس کا ذکر کیا تو بھارتی دنڈ پرکریا سہیتا دھارہ ایک سو پچیس کیا ہے اس کے پرابدھان کیا ہے دیکھئے ہمارے جو سی آر پی سی ہے جس کو ہمارے کریمنل پروسیڈنگ ہوتا ہے اس کو کس پرکار سے کیا جائے گا اس میں اس ایکٹ میں اس کا پرابدھان ہے اسی دھارہ ایک سو پچیس کے تحت ایک پتنی اپنے پتی سے ایک اویسک سنتان اپنے ماتا پتا سے دونوں سے اور ایک ماتا پتا اپنے پتر سے یا پتری سے مینٹیننس پرابت کر سکتے ہیں اور اس میں ایسا ہے کہ اگر مان لو کوئی ویسک سنتان بھی ہے اور وہ مانسک اور شاریرک روپ سے وکلانگ ہے تو ایسے بچے بھی اگر بھلے ہی وہ ویسک ہو گئے ہوں تب بھی اپنے پتا سے اور اپنی ماتا سے بھرن پوشن کی راشی پرابت کر سکتے ہیں مہینے اگلا سوال ہے کہ بھرن پوشن کا حق دار کون ہوتا ہے اور بھرن پوشن کا ذمہ دار کون ہوتا ہے جی دیکھئے اگر اپن ایک سو پچیس یار پیسی کی بات کریں گے تو اس میں ایک پتنی اپنی پتی سے جو کہ اپنے دائیتوں کا نروہ نہیں کر رہا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ویدھانک پتنی اب ویدھانک پتنی کونسی ہوتی ہے جو پرثم پتنی ہوتی ہے وہ ویدھانک پتنی ہوتی ہے اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دویتی پتنی نہیں ہوگی دویتی پتنی اس کنڈیشن میں ویدھانک پتنی ہوتی ہے جبکہ پہلی پتنی کسی بیکتی کی پہلی پتنی کی مرتی ہو چکی ہو یا اس نے پہلی پتنی سے طلاق لے لیا ہو تو ایسی دویتی پتنی بھی ویدھانک پتنی کی شرنی میں آئے گی اور ایک ویدھانک پتنی اپنے پتی سے جس پتنی کے پاس آئے کا کوئی سادن نہیں ہو اور ایسی پتنی کو اس نے اکارن ہی اس کی پتنی نے اس کا تیاغ کر رکھا ہو تو ایسی پتنی اپنے پتی سے بینٹیننس پرابت کر سکتی ہے دھارہ ایک سو پچیز دنڈ پرکریہ سہیتہ کے تحت دوسری بات جو ہم کہیں گے کی اویسک سنتان ایسی سنتان جو کی بھرن پوشن کرنے میں سکشم ہو اسکشم ہو کچھ بھی ہو لیکن اویسک سنتان ہے جس کے دائیتوں کا پالن اس کی ماتا پتا پہ تھا اور اس کی ماتا پتا سنتان کا بھرن پوشن نہیں کر رہے ہیں ایسی اویسک سنتان اپنے ماتا پتا سے بھرن پوشن پراوشن پرارشی پرابت کر سکتی ہے اور ایسی ویسک سنتان جو کی ماانسک روپ سے وکشپت ہوتی ہے اور جو شارعیром روپ سے اکشم ہے ایسی سنتان بھلے ہی ویسک اپنے ماتا پتا سے جو کہ اپنے دائیتوں کا نروحان نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی مینٹیننس پراب کر سکتے ہیں اور ایسے ماتا پتا جن کے پوتر اور پوتری اپنے پتا کا ماتا کا بھرن پوشن نہیں کر رہے ان کو ایسے نیراشتر چھوڑ رکھا ہے وہ لوگ بھی اپنے سنتان سے دھارہ 125 کے تحت CRPC میں 125 کے تحت جو ہے اپنے ماتا پتا سے بھرن پوشن کی راشی پراب کر سکتے ہیں لیکن جن کی سنتان نہیں ہے ان کا بھرن پوشن کیسے کیا جاتا ہے دھارہ 125 میں تو یہ پراب دھار نہیں تھا کہ کسی کی سنتان نہیں ہو لیکن پھر انہی سب جٹلتاؤں کے تحت جو ایکٹ بنایا گیا ہے 2005 میں ماتا پتا ایوم ورشت ناگریکوں کا بھرن پوشن ادھینیم اس ادھینیم کے تحت ایسی صوبیدھائیں دی گئی ہیں کہ جو نیس سنتان ہے جن کی کوئی سنتان نہیں ہے وہ اس ایکٹ کے اکارڈنگ ایس ڈی ایوم جو انو بھرن پوشن ادھینیم میں اس کے تحت وہ لوگ نیالے میں ایک اپلکیشن دیکھ کر اور بھرن پوشن کی راشی ان سبھی اپنے اترہ ادھیکاری جو ان کی سمپتی کو پراب کرنے کے ادھیکاری ہیں اور ایسے ایڈاپٹیٹ سن سے بھی پراب کر سکتے ہیں جو کہ ان کی خود کی سنتان نہیں ہے ان سے بھی وہ لوگ بھرن پوشن کی راشی پراب کر سکتے ہیں جی 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 آپ نے پوری بھرن پوشن کو لکھ کر جان کر دی اس کی راشی کے بارے میں تو اگر بات کی جائے تو بھرن پوشن کی جو راشی ہے وہ کس طرح تیہ کی جاتی ہے دیکھیں ہر ایکٹ میں یہی پراب دان ہے کہیں کوئی ایسا ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ پہلے تھا کبھی ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار لیکن آج کی جو ٹینڈنسی ہے اور آج کا جو باتا بھرن ہے اور اس میں جو ابھی نیالے کا جو ویویک ہے اس کے ادھار پر اس کا بھرن پوشن کا راشی جو ہے اس ادھار پر نیالے تیہ کرتا ہے کہ جو دائیتو دھین ویقتی ہے اس کی آئے کتنی ہے جیسے کسی ویقتی کی آئے دس ہزار روپے ہے تو نیالے یہ دیکھے گی کہ جس کو بھرن پوشن کی راشی پردان کی جانی ہے اس کا واسطوک خرچہ کتنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آج کل تو بل وغیرہ بہت بڑے بڑے بنای لیے جاتے ہیں اور جو دائیتو دھین ویقتی ہے اس کی آئے تو دس ہزار ہے تو نیالے اس دس ہزار کے آدھار پر جو آوشکتہ جو وشیش آوشک واسطو ہیں ان کو دیکھ کر جو وشیش اس کی خرچ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہی ڈیسائٹ کرتی ہے کہ کتنا اس کو بھرن پوشن اس راشی میں سے پردان کیا جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے ایسا کوئی نشت راشی نیالے نے باندھ نہیں رکھی ہے کہ کسی کی آئے دس ہزار ہوگی تو کوٹ اس میں سے پانچ ہزاری دے گا کوٹ یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی بھرن پوشن پرابت کرنے والا راشی خود کے مکان میں رہ رہا ہے اس کو کرایا کی راشی نہیں دینی پڑ رہی ہے یا کوئی ایسا ویقتی ہے جو کرایا بھی دے رہا ہے پرثق سے نواز کر رہا ہے یا اس کے بچے ہیں اس بچوں کا آشرت ہیں ان پر وہ جو ہے سکول یا پڑھائی میں کتنا خرچ کر رہا ہے اس آدھار پر جو دائدو دین ویقتی ہے اس کی جو آئے ہے اس کے آدھار پر یہ مینٹیننس کی راشی ڈیسائٹ کی جاتی ہے وہیں اگلا سوال ہے کہ اپنا حق یا بھرن پوشن پانے کے لیے جو آویدک ہوتا ہے تو اس کو کہاں آویدن لگانا ہوتا ہے اور اس کی کیا پرکریہ ہوتی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جیسے کوئی پیڑی تکشکار ہے جی جیسے وہ بھوپال میں نواز کر رہا ہے یا اس کی شادی بھوپال میں ہوئی ہے یا اس تھائی روپ سے بھوپال میں نواز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ دونوں کا ویوہ بھوپال میں ہوا ہے تو ایسا پتی یا پتنی جو بھی مینٹیننس کی حق دار رہیں گے جو دائدو دین ویقتی ہے وہ اسی نیالے میں جو لمبیت نیالے ہیں جس میں ابھی تو کیا ہوا ہے نیالے نئے طریقے سے بنا دیئے گئے ہیں پہلے جو اس کو پرثم نیائک دنڈ آدھیکاری جو ہے سنتا تھا مینٹیننس کی کے اس کو لیکن اب جو ہے کٹن نیالے بنا دیئے گئے ہیں تو وہاں پر جو پردھان نیائدھیش مہدے ہوتا ہے اس کے سمکش ایک پیڑیت پکشکار جو کی میں نے بتایا کہ جیسے ان کا ویوہ یہاں ہوا ہو یا وہ اس تھائی روپ سے یہاں ہی کے نوازیوں یا انتیم بار دونوں نے کہیں پر نواز کیا ہو تو اس آدھار پر تینوں آدھار پر اس جو ہے چھیترہ ادھیکار کے آدھار پر وہاں اس نیالے میں وہ آویدن لگا سکتا ہے دھارو ایک سو پچیس کے تحت اور بھرن پوشن کی راشی کی مانگ کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھرن پوشن راشی ورش ناغری کا اگر پرابت کرنا چاہتا ہے تو وہ جو اس کے سکشم شیترہ ادھیکار نواز استانگ شیتر ہوتا ہے وہاں کے انوویبھاگی ادھیکاری کو اگر ایک ماتا پیتا ہے اور جن کے نسانتان ہے تو ایسا وقتی انوویبھاگی ادھیکاری کو آویدن پرسطت کر سکتا ہے اور اس آویدن کو نیالے جو ہے اچھے سے وچار کرتی ہے اور پہلے کاؤنسلنگ کرا کر اس کا نرہ کرن کرانا چاہتی ہے جو بھی آپس میں جو آپ کی اصوبیدھائیں ہوئی ہیں یا جن کو اگر نپٹارہ بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے تو کوٹ بھی نہیں چاہتی کہ انوشک روپ سے پرکرن چلا جائے اور مینٹیننس کے کیس میں بھی پہلے کاؤنسلنگ کرا کر اور نیالے اس کا نرہ کرن کرنا نہ چاہتی ہے وہیں محلہ کو کتنے دنوں میں بھرن پوشن راشی مطلب مل سکتی ہے اس کی کیا پرکریا دیکھئے ویسے اگر ہم دھارہ 125 CRPC کے تہت جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا ایک لمبا پروسیزر ہوتا ہے لیکن نیالے کی دوارہ اور ہمارے جو ایکٹ ہے ان پراؤدھانوں کے تہت اگر کوئی انترین بھرن پوشن کی راشی کا آویدن جیسے کسی محلہ نے بھرن پوشن راشی پرابط کرنے کا ایک آویدن اگر نیالے میں پرستط کیا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک انترین بھرن پوشن کی راشی پرابط کرنے کے لیے آویدن لگاتی ہے تو نیالے پر تھم احسر پر اس انترین بھرن پوشن کے آویدن کو سنتی ہے اور پرکنڈ چلتے میں ہی نیالے اس پیڑی محلہ کو یا پیڑی پکشکار کو اتنی راشی پردان کرتی ہے کہ اس کی آجی بھی کا سنشت ہو سکے پرکنڈ کے انترین بھرن پوشن راشی پردان کرتی ہے اور نیالے یہ چاہتی ہے کہ اتیش شگری پرکنڈ کا نیرہ کرن ہو لیکن ہمارا چونکہ جو ہے نیالے کی جو جٹلتائیں ہیں ان کو اور جو ہمارے نیام کانون بنائے گئے ہیں ان کی جٹلتائوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ولم ابھی ورطمان میں تو محلاؤں کو ہوئی رہا ہے اور اس کو پوری طریقے سے اتیش شگری کیا جانا تھوڑا مشکل ہے کیا دوسری پتنی جو ہوتی ہے وہ بھرن پوشن کا دعویٰ کر سکتی ہے اور کیا اس کی سنتان کو حق ہوتا ہے بھرن پوشن کا دیکھیں جو دوسری پتنی ہے اگر ہم دوسری پتنی کو اگر اس کو کلیر کریں کہ دوسری پتنی کونسی دیکھیں پہلی پتنی کے جیویت رہتے ہوئے یدی کوئی بیکتی دوسرا ویواہ کرتا ہے تو وہ اس کی آویدھانک پتنی ہوتی ہے جو آپ بولیں گے دوسری پتنی تو سیکنڈ پتنی کب ویدھانک ہوتی ہے جبکہ کسی بیکتی نے پرتھم جو اس کی پتنی ہے اس کا دہانت ہو چکا ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو یہ اس کی دوسری پتنی ہوئی اور تیسرا اگر اپنے دیکھیں گے کہ اگر کوئی بیکتی نے اپنی پرتھم پتنی کو تلاق دے دیا ہے اور پھر وہ دوسرا ویواہ کرتا ہے تو یہ اس کی دوسری پتنی ہوئی مطلب جو ہمارا ایک سو پچیس پتنی ہے اس میں ویدھانک پتنی کا ہونا آوشک ہے اگر وہ ویدھانک پتنی اگر دوسری پتنی بھی اگر وہ ویدھانک ہے یدی وہ دہانت کے بعد دوسری پتنی بنی ہے یا تلاق کے بعد دوسری پتنی بنی ہے تو وہ بھرن پوشن راشی پرابط کرنے کی ادھکاری ہے اگر کسی بیکتی کے پرتھم پتنی کے جیوید رہتے ہوئے یدی کوئی بیکتی دوسرا ویواہ کرتا ہے تو وہ ویدھانک پتنی ہے اور وہ بھرن پوشن راشی پرابط کرنے کی ادھکاری نہیں ہوتی لیکن یدی اس سے جو سنتانے ہوئی ہیں جو اگر اگر کوئی سنتان اتپن ہوئی ہے تو وہ لوگ بھرن پوشن کی راشی پرابط کرنے کی ادھکاری ہوتے ہیں جی وہیں اگلا سوال کر لیا جائے تو جیسے بیروزگار پتی ہے اور اگر اس کی پتنی نوکری پیشہ ہے یا بزنس کرتی ہے تو کیا بیروزگار پتی یہ حق رکھتا ہے کہ اسے بھرن پوشن دیا جائے وہ دعوی کر سکتا ہے دیکھیں ہمارے جہاں تک دھارہ 125 CRPC کا جو پرابطان ہے اس میں جو ہے ایسا کوئی پرابطان نہیں ہے کہ پتی اپنی پتنی سے بھرن پوشن پرابط کرے لیکن جو ہندو بیوہا عدینیم ہے اس ہندو بیوہا عدینیم کی دھارہ 24 میں یہ پرابطان ہے کہ کسی مہیلہ نے یا دی کسی اپنے کسی پتی کے جیسے کسی مہیلہ نے اپنے پتی کے خلاف یا دی کوئی پرکن ہندو بیوہا عدینیم کے تحت نیالے میں پرسطت کیا ہے اور وہ پتی بیروزگار ہے اس کے پاس آئے کا کوئی سادھن نہیں ہے اور اس کے پاس ایسا بھی سادھن نہیں ہے کہ وہ جو نیالے کا خرچ اٹھا سکے تو ایسا پتی اپنی پتنی سے بھرن پوشن کی اور نیائی کارواہی کے خرچوں کی مانگ کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اپنے نیالے آنے جانے کا خرچہ بھی نیالے کے دوارہ اپنی پتنی سے مانگ سکتا ہے اور یہ اس کا رائٹ ہے اور کوڈ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کیا بھرن پوشن کو لے کر الگ الگ دھرموں میں الگ الگ نیام کانون ہوتے ہیں دیکھیں جو ہمارا سی آر پی سی ہے دنڈ پرتیہ سہیتا ایک سو پچیس اس میں پہلے مسلمان جو مہیلہ تھی جی ان کو دعویٰ پیش ہی نہیں کیا جاتا تھا ان کے دوارہ اور وہ ان پراؤدانوں کے تحت بھرن پوشن پرابت کرنے سے ونچیت رہتی تھی لیکن ایک شہابانوں کا کیس ہوا تھا جس نے سپریم کورپ میں اس میں یاچکہ دیار کی تھی تو اس یاچکہ کے بعد ہماری جو مسلم مہیلہ ہیں وہ بھی دنڈ پرتیہ سہیتا ایک سو پچیس کے تحت اس میں بھرن پوشن کی راشی پرابت کر سکتی ہیں اور سبھی جتنی ہمارے ہندو دھرم کی مہیلہ ہوں کرسچنوں چائے عیسائیوں کوئی بھی ہو اس پراؤدان کے تحت بھارت کی سبھی مہیلہ اپنے پتی سے اس میں بھرن پوشن کی راشی پرابت کر سکتے ہیں اس میں اب ایسا کچھ نہیں رہ گیا کہ کوئی ایک پرٹیکولر سماج کی مہیلہ ہی جا کے اس میں بھرن پوشن کی راشی پرابت کر سکتے ہیں وہیں اگر دیکھا جائے کہ بھرن پوشن ماملے میں جو بھرن پوشن پرادان کرواتا ہے جس کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر کوٹ کے آدیش کے وہ خلاف جاتا ہے تو اس پر کس طرح کی کانونی کاروائی کی جاتی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ ہمارا جو ایک سو پچیس سی آر پیسی ہے اس میں جو بھرن پوشن کا ماملہ ہے اس میں یادی کوٹ جو آدیش کرتی ہے پیڑیت پکشکار کو کہ آپ اتنا بھکتان ان کو منتلی دس تاریخ تک یا پانچ تاریخ تک آپ جو ہے بھرن پوشن کا بھکتان کریں اور یادی کوئی پکشکار اس کو ڈینائے کرتا ہے اس کو نہیں دیتا ہے تو اس میں ایک ایک مہنے کی سجا ایک مہینے کے بھرن پوشن پر ایک مہینے کی سجا کا پرابدان ہے اور یادی کوئی بیقتی اگر پرکند سے چلا جاتا ہے پرکند جیسے کسی نیالے میں لمبیت ہے اور پکشکار جو دائیتود ہی پکشکار ہے اور وہ اس پرکند میں پستیت نہیں ہوتا ہے تو نیالے اس کے ورد گرفتاری واران کر کے بھی اس کو نیالے میں بلا سکتی ہے اور اس سے جو انہوں نے بھرن پوشن راشی دینے کے آدیش دیئے ہیں پیڑیت پکشکار کو اور وہ اس سے پرابت کر سکتے یہاں تک کہ اس کی سمپتی بھی کرک کی جا سکتی ہے وہیں سوال کیا جائے تو پورے پرکند کو نیراکرند کرنے میں کتنی آسا میں لگ جاتا ہے دیکھیں جہاں تک ہم دیکھیں گے کہ پرکند کو نیراکرند کرنے میں ایک لمبا پروسس تو ہوتا ہے کیونکہ نیالے بھی جب تک دوسرا پکشکار اپستیت نہیں ہوتا ہے تب تک پرکند میں کوئی سنوائی سنشت نہیں کرتی ہے یا تو تو دوسری پکشکار کو جو بیروہ دی انعویدک پکشکار ہے اس کو اس کی سوچنا مل جائے پرکند کی سممنز تامیل ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر پرکند میں اپستیت نہیں ہوتا ہے تو پر نیالے اس میں ایکس پارٹی ڈیسیزن دے دیتی ہے لیکن اگر وہ پکشکار اپستیت ہوا ہے تو یہ ایک سو پچیس کے پراؤدھان میں تھوڑا ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اور اس کو اگر اپن دیکھیں گے تو پرکند کو نیراکرند میں دو سے دھائی سال تو لگی جاتا ہے وہیں کوٹ میں کئی سالوں سے کچھ لمبت ماملے ہوتے ہیں تو ان کو سلجانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں تو اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ صحیح ہے کہ ہمارے جو بھارتی کانون میں جو پراؤدھان بنائے گئے ہیں وہ کافی لچیلے ہیں اور جٹیل بھی ہیں جن کو سمیہ سیما میں نیراکرد نہیں کیا جا سکتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیالے بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ نیالے پرکریہ میں آج سادھارن سے سادھارن ویکتی کو دھائی سے تین سال ایک ایک پرکند میں لمبت رہنے میں اس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ کسی ویکتی کو یدی ویلم سے نیائے دیا بھی جائے تو وہ ایک نیائے کی شرنی میں مانا جاتا ہے تو نیالے کو چاہیے کہ اس کی جو ہے پرکریہ کو سرل طریقے سے اور بہت ایسی طریقے سے بنایا جائے تاکہ جو ہے پکشکار کو پیڑیت پکشکار کو اتشیگر نیائے پرابت ہو سکے دھارہ ایک سو پچیس سی آر پی سی کے انترگت جو بھرن پوشن کا آدیش ہوتا ہے وہ کس طرح سے لگو ہوتا ہے دیکھیں نیائے دو پرکار سے آدیش کرتی ہے جیسے کوئی پیڑیت پکشکار اگر نیائے کی شرن میں جاتا ہے بھرن پوشن کی مانگ کرتا ہے تو نیائے یہ سمجھتا ہے کہ پرکار میں بلنب ہوگا اور اسی کو دیکھتی ہوئے نیائے ایک انترگ بھرن پوشن کی راشی بھی پیڑیت پکشکار کو ادا کرنے کے آدیش دیتا ہے اور جس دن سے یہ آدیش نیائے اپنے آدیش میں اس پشٹو روپ سے اُلے کت کرتا ہے کہ اس تاریخ سے آپ پیڑیت پکشکار کو پرتی مہا اتنی راشی ادا کریں ایسا اس پشٹو روپ سے اُلے کت کرتا ہے اور اسی تاریخ سے جو ہے اس کو جو دائد تو دین بھیکتی ہیں اس کو اپنے پکشکار کو دینا پڑتا ہے کیا پیڑیت پکش کوٹ کے آدیش کے خلاف پنر یاچی کا دائر کر سکتا ہے دیکھیں کوٹ کا اگر کوئی آدیش ہوا ہے اگر وہ انترم آدیش ہے یا کوٹ کا کوئی ایسا آدیش ہے جو پور روپ سے نراکریت ہو گیا ہے تو پنر یاچی کا تو نہیں کہہ سکتے اس کی وہ اپیل کر سکتا ہے اور اپیل میں جیسے کسی نیچی کوٹ نے یا دی کسی بھرن پوشن کے آدیش میں مانو دس ہزار روپے پرتیمہ آدیش کیا کہ آپ پیڑیت پکشکار کو دیں اور یا دی اسے لگتا ہے کہ وہ نہیں دے سکتا ہے تو وہ پھر اوپر کی کوٹ میں اپیل کر سکتا ہے پہلے ایسا تھا کہ جو ہمارے پراوڈھان ہیں جس میں لکھا تھا کہ جنیف سی فرسٹ جو پراثم شینی کے جو نیائیت مجسٹریٹ ہیں وہ بھرن پوشن راشی ڈیسائیڈ کریں گے اور یا دی کسی پکشکار کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت اتی ہے میں اس کو بھرن پوشن راشی نہیں دے سکتا یا کسی پیڑیت پکشکار کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو بہت کم راشی اس سے تو میرا گزارہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ جو ہے جیلائیم ستر نیائیدھیش کے شمک اس میں اپیل کر سکتا تھا اور برطمان میں ابھی جو ہے پردھان نیائیدھیش مہدے بٹھائے گئے ہیں جو کٹو میالے ہیں اس میں تو وہاں پر یہ پراؤدھان دیا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹ جج ہیں جو ایڈی جے ہیں وہی اس کو انٹرٹین کریں گے ان کیسوں کو بھرن پوشن کے ماملوں کو تو اس میں جو ہے اگر ایسا لگتا ہے پیڑیت پکشکار کو کہ ان کے ساتھ کوئی انجسٹیس ہوا ہے تو وہ پھر ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کر سکتے ہیں جو گرامین شیطروں کے جو پیڑیت پکشکار ہیں اگر ایسے کوئی بھرن پوشن کا ماملہ آتا ہے یا سیویل لاؤ میں کوئی ماملہ سامنے آتا ہے تو وہ لوگ کیسے آویدن کر سکتے ہیں دیکھیں جو نیریسٹ کوٹ ہوتی ہے ہر شیطر کے لیے بنایا گیا ہے کی ایک نردھارک شیطر دیئے گئے ہیں اس میں جو نیالے کا گٹھن کیا گیا ہے اور ایسے ویکتی اس نیالے کے سمکش اپنا آویدن پرستت کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنا نیائے پرابط کر سکتے ہیں اور دوسرا اس میں ایسا ہے کی جو پیڑیت پکشکار ہیں جب تک وہ سکشم نہیں ہوگا یا سویم سے یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو نیائے پرابط ہو تب تک دوسرا کوئی ویکتی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اس لئے گرامین شیطر کا ویکتی ہو چاہے شہری ویکتی ہو اور کسی بھی پرکاہ سے اگر کوئی ویکتی نیائے پرابط کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہل اس کو سویم ہی کرنی پڑتی ہے وہیں گھریلو ہنسا سے پیڑیت مہیلہ کو کانونی ساہتہ کس طرح سے مل دیئے دیکھیں ایک ادھیلیم بنایا گیا ہے گھریلو ہنسا سے مہیلاؤں کا سنرکشن ادھیلیم اس میں جو ہے گھریلو مہیلائیں جن کے ساتھ مارپیٹ کی جارہی ہے جن کا بھرنپوشن نہیں ہو رہا یا جن کے ساتھ اتیاجار ہو رہا ہے تو ایسی مہیلائیں نیالے میں اپنا آویدن دے سکتی ہیں یا ان کے چھیترہ ادھکار کے جو سمبندیت تھانے ہیں وہاں پر ایسی شکایت کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ یہ گھٹنائے ہو رہی ہیں میرے ساتھ یہ انیائے ہو رہا ہے مجھے ایسا پرطارنہ دی جارہی ہے ایسے سمبندیت تھانہ شیطر میں ایک آویدن دے سکتی ہے اور ایک آویدن ایس پی جو سمبندیت شیطر کا جو ایس پی ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ آویدن دے سکتی ہیں اور اگر پھر بھی سنبائی نہیں ہوتی ہے تو یہ نیالے میں دے سکتی ہیں آویدن اور ایک گھرے لوں ہنسا سے سنرکشن ادینیم کے تحت یہ نیالے میں بھی اپنا آویدن پرستود کر وہاں سے بھی یہ بھرن پوشن کی راشی پرابت کر سکتی ہیں یہاں تک کہ اپنے ساس سسور سے اگر ان کا پتی جیویت نہیں ہے تو وہ اپنے ساس سسور سے اگر وہ سانجھا کر رستی میں رہتی ہیں تو وہ اپنے ساس سسور سے بھی بھرن پوشن کی راشی پرابت کر سکتی ہیں اور ان کو اگر کوئی مانسک شاری یا آردھک شتی ہوتی ہے تو یہ سب ایک شتی کے لیے پرثک پرثک روپ سے شتی پورتی راشی پرابت نیالے کے دوارہ کر سکتی ہیں ایک آخری اپنے ساتھ بہت بڑا اپرات کرنا ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم انیائے کے ورد سویم اگر نہیں لڑیں گے تو کوئی دوسرا ویکتی آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اس لیے اگر انیائے ہو رہا ہے آپ کا نرادہ ہو رہا ہے اپمان ہو رہا ہے تو اس کے ورد آپ کو لڑنا چاہیے اور سممان کے ساتھ اپنا جیون ویتید اور کانون آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے بہت بہت شکریہ آپ نے اہم وشے پر اتنی تمام جانکری بہت بہت شکریہ آپ کا تو ہم نے پروگرام law and order میں جانا کہ دنڈ پرکریا سہیتا دھارہ ایک سو پچیس کیا ہے اور اس کے پرابدھان کیا ہے کس طرح پیڑت اس دھارہ کی مدد سے نیائے حاصل کرتے ہیں ہماری سوالوں کا جواب دیا ادھی وقت راشی پانڈے نے اسکار موسیقی 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 سکشہ یدی وقت تو وقت سہیق ہے تو کرم پرنیام پرابطی میں آرتک وقت انتی میں سہیق ہے تو سماج وقت کی سوچ میں کوشش پری کلکنا کو ساکار کرنے میں ساہیق ہے تو سرکشہ کو دور کرتی ہے سرکشہ سجکتہ یدی وشواس بڑھانے میں ساہیق ہے تو سچیت رہنا سواس کے لیے ضرور ہے راج راجنیتی سوچ کو شاکار کرتی ہے تو ایمانداری نشتہ اور سمرپن کو سفلتہ یدی صحیح کوشش کو صدی کرتی ہے تو سوچنا جاگرود تک ہو تبھی ایمکین آپ کو 24 گھنٹے ساتو دن سوچناوں کے ذریعے ہمیشہ